تو علی بھئی کہتے ہیں کہ بندہ پہلے جو ہے نا وہ پاکستان سے ترکی جائے وہاں پہ کما کے جو ہے بندہ جنان چلا جائے اور جنان میں کما کے اٹلی آ جائے کیا ایسا ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے نہیں نہیں آفظ صاحب یہ بالکل جو ہے نا نہیں ہو سکتا کیونکہ آفظ صاحب ترکی میں بندہ رہا کر صرف اپنا خرچہ چلا سکتا ہے ٹھیک ہے پیچھے نہیں بیج سکتا ہے نا اپنا پیچھے تو بنا بھی بیجے پھر اپنا نظام نہیں بنا سکتا ہے پورا ٹھیک ہے اس سے بہتر ہے یعنی کہ اپنا بندہ بنا کر نہیں آ سکتا ہے ادھر ہے صحیح ہو گیا مدلہ وہاں پہ اتنی تنخواہ نہیں ہے یا سیلری نہیں ہے جس پہ بندہ اپنا گزارہ کر لے گھر کا قرآن پہ دینا ہوتا ہے پھر وہاں پہ کپڑے بغیرہ بھی لینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پاکستان سے آپ اٹلی پہنچ گیا تو کتنا خرچہ آپ کا آگیا ہے میرا بھی تقریباً بیس پچیس لاکھ آگیا ہے بیس پچیس لاکھ روپے آپ کا خرچہ آگیا تو جو لوگ پاکستان میں آپ کو دیکھ رہے ہیں اور خاص اور پہ جو ہے نا وہ فی میلز ہمیں دیکھتی ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ ہم نے ڈینکی لگا نہیں ہے تو کیا جو پاکستان سے لوگ یہ شوق رکھتے ہیں ان کے بارے مطلب کی توسی رسے سے بیچی سے لائے ہو تھے کنیا کو مشکلات اسی رسے ویک ہے ناکہ جنہیں آلے تک تو انہوں یاد ایک کاری ڈپورٹ ہو گیا ساں چھے مینے کیمپ کاٹ کے ڈپورٹ ہو گیا ساں بڑی دوکھ ہویا سی اندھا والا ہے تاکوی زین اچھا ہے کہ وہ دو میں نا پاکستان گیا اندھا تے انہوں کا دو اندھا مہت تے آگے کاغذ لیا کے چلے ہمیں گیا اندھا سی جی ناظرین السلام علیکم امید کرتا ہوں خریت سے ہوں گے الحمدلللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کا بڑے شکر ہے اور جناب آج پھر جو ہے نا وہ دو بندے آگئے ہیں ہمارے گھر میں آئے تو ماشاءاللہ آٹھ نو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تو یہ میرا ساتھ ہیں آپ زمباد سے آپ اپنا آپ کا نام کیا ہے گل نواز گل نواز بات صاحب ہے جی آپ زمباد سے اور دوسرے بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی علیہ السان چوٹ دیرہ سے چوٹ دیرہ سے منڈی باولدین لیں جی یہ بھائی منڈی باولدین سے علی ہے اور جناب ساتھ ہی جو ہے وہ باٹ صاحب ہے تو ان سے جو ہے ہمزہ بھائی بھی ہمزہ بھائی اسلام علیکم والیکم سلام تو جناب آج جو ہے نا یہ پہنچی ہیں تقریباً پندرہ دن بعد ہمارے کیم میں اور اس سے پہلے کا ان کا سفر اور کیسے یہ یورم میں آئے ہیں اور یورم میں آیا کہ کیا ان کے واقعی ان کو جو حقیقت میں ان کے خواب تھے وہ ان کو ملے ہیں یا نہیں ملے تو یہ والی ساری باتیں ان سے دسکس کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یورم میں آ کے آپ کو کیسا لگا جی نواز بھائی سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم اٹلی میں جی تینک یو حافظ صاحب اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اٹلی میں آ کے ابھی کیسا لگ رہا ہے جی فیلحال تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہ اٹلی کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اچھا ٹھیک ہے اس میں کیمپ ہے اور ہم ابھی در رہ رہے ہیں تو ابھی فیلحال تو یہاں پہ بہت اچھا ہے تو باقی جب جائیں گے سٹی کی طرف تو نیکس ٹیم پھر بتائیں گے تو جی علی بھائی آپ سنائے جناب بلکو بڑی آلہ کا شکر ہے آپ کا ترکی سے یہاں تک آپ آگے ایک موت کا سفر دیکھ کے اور ابھی بھی زندہ آپ کو عیرت نہیں ہو رہی بہت ہو رہی ہے عیرت تو بہت ہو رہی ہے لیکن خوشی بھی اتنی ہو رہی ہے کہ ہم ادھر پہنچ گئے اللہ کے فضلوں کرم سے آپ ہم سے لڑے ہوئے ہیں نہیں لڑے تو ناظرین ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں نا یہاں میں پہنچ گئے ہیں تو ابھی جناب ان سے پوچھتے ہیں کہ رستے میں ان کو آنے والی کون کون سی مشکلات تھی اور اس کے بارے میں جو ہے یہ ہمیں بتاتے ہیں تو جی بات صاحب آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں چھوڑ دیں یہ نہیں باغ دیں تو لو جی ایسا نو دسو جناب کہ تسی ترکی تو ایت تک پہنچ گئے پاکستان تو ترکی پہنچے کس طرح یہ مشکلات انہوں رستے بھی جائیں لو جی پہلے تے اے وے کے اسی جی ترکی تو اٹلی آئے ہیں بہت ہی موڈا منظر وے کے آئے ہیں اچھا پانچ دن لگا تار پانی سفر کی تیسا سمندر دے ویچ ایک دو واری ساڑا شیپ بھی ٹکرایا ہے دوسرے شیپ نال ٹھیک ہے اس تو بعد ہر رات پانی دے ویچ لیران دے سمندر دے ویچوں دیا سن فول ٹھیک ہو گیا ہے تے روز روز موڈ دا منظر وے کی جاتی بہت ہی خطرناک رست ہے سمندر دا تے بہت ہی خطرناک زیادہ ہے اچھا تے اے توڑا پاکستان تو اٹلی پہنچے تاک کنے کو پیسے لگ گیا نا اے جی تقریباً وی لاکھ رپیہ جیڈا نا اے تے پہنچن تک لگ گیا ٹوٹل وی لاکھ رپیہ تو سی ڈینکی لاکھ یہ ہوئی لیگ لائے ہو پھر بھی وی لاکھ رپیہ لگ گیا اے باس ان کی دسیاں فجت بات ہے کچھ لوگ ہے کہنے ہیں کہ جی جیڈا سٹڈی اللہ ویزا ہے یا سی ویزر ویزا لے جانے ہیں کیوں جو ہاں سے نہیں مار دے سانسوار تو اسی کیوں پیچھے پیچھے پائی دے بھے ہوتاں نہیں جڑنا ہے اے ریڈ ہے تھلے دی آنا ہے تے لوگ کہنے ہیں کہ جی اسی اٹلی دا ویزا لے نہیں مل رہے ہیں سانوکل لوگ جڑے نیو ٹھگ رہے ہیں تو ڈینکی تو تھوڑے پیسے لگ دینے تو اسی کیا ڈینکی لگا سکنے ہیں تے مطلب تو اسی کہہ رہے ہو جی وی لاکھ رپیہ لگیا کی اے آفد جی ویزا نکل بھی آندا ہے کہیں آدھا کہیں آدھا نہیں نکل دا سب تو زیادہ سٹڈی ضروری ہے تھے آنواز تے سٹڈی ساڈے کو لائنی سی تے فیل آلسان ہوئی رستہ جسی ہے اسی ادرو آگئے ہیں تے جی علی بھائی تو اسی دسو ہاں کے جناب تو اسی پاکستان تو ایسا تاک آگئے ہو تے مطلب تو انہوں کے لئے مشکلات آئیاں اور جڑیاں تو انہوں حالے تک بھی یاد نہیں جڑا تو نہیں پول سکتے مشکلات آفد صاحب بہت آئیاں نے بولانا لیاں تے نہیں اکدی بھی نہیں بول سکتے ہیں پر بولانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا آندیاں تو بہت نہیں باقی کی تو انہوں دس یہ جو دسو نا سی ترگلو پوچھ رہے ہیں کی نہیں پوچھنا کچھ دسو اچھا یاد ہے کس طرح میں تونے دسا کے مون اور بول کے دسو بڑیاں پہنچ رہا نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز ناظرین امید کرتا ہوں کہ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کا بڑے شکر ہے تو جناب آج کی ایک اور ایکسکلیوسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حضر ہو گئے ہیں جناب آج میرے ساتھ دو بھائی ہیں میرے ایک افضانباد سے ہیں اور دوسرے منڈی باولدین سے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں یہ حالی میں ترکی سے اٹلی آئی ہیں اور کیا کیا مشکلات آئی ہیں اور کیسے یہاں تک یہ پہنچی ہیں تو چلیں جی ان سے تعرف کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی بھائی جن کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک اے یورپینو ٹی وی مارے چینل کا نام ہے جی تو لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی دوستیں ان کو دیکھتی ہیں تو آپ کی بھی آواز جو ہے وہ پوری دنیا میں جائے گی تو ہم آپ سے آج یہ پوچھیں گے کہ آپ کا سفر کیسا تھا اور آپ کو اٹلی میں پہنچ کے سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو جی خیر مبارک تو آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں گل نواز گل نواز اے کون سے جگہ پاکستان آفضانباد جی اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام سر آپ کا کیا نام ہے علیہ السلام پاکستان سے آپ بھی جی پاکستان سے منڈی باولدین سے منڈی باولدین سے ہیں اور دوسرے بھائی جو وہ آفضانباد سے ہیں منڈی سے بھی کافی لوگ جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے تھے آپ سب کوئی منڈی باولدین والا بندہ بھی لے ہیں اور آفضانباد تو پھر بتا ہے آپ کو اپنا ہی شہر ہے اور بھائی جو ہیں وہ بھی آفضانباد سے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب انہوں نے کون سے مشکلات دیکھی ہیں تو سب سے پہلے جناب آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ خیر پہنچ گئے ہیں جی خیرم بارک خیرم بارک تو پاکستان سے آپ یہاں پہ زندہ پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی بہت بڑی ہے بہت بڑی خوشی ہے خوشی والی بات ہے قسم سے بہت بڑی خوشی ہے تو جناب آپ کا سفر کیسا رہا سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں جی سفر اچھا بھی رہا اور برا بھی رہا اچھا ٹھیک ہے کیسے شپ کی گیم کی تو پانچ دن ہم لگا تار سمندر میں رہے پانچ دن جو تھے وہ ایک صاحب ہر روز موت دیکھتے تھے ٹھیک ہے سمندر میں اتنا خطرناک رستہ تھا اور اتنا خطرناک نظام تھا ٹھیک ہے پانچ دن ہر روز ایک دفعہ شپ بھی رستے میں ٹکرایا اور اس دفعہ بھی ہم نے شپ کس سے ٹکرا آگیا مطلب کارگو شپ تھا ایک بڑا اس سے ٹکرا آگیا اچھا تو اس لیے پھر وہ بھی بہت خطرناک منظر تھا تو چلیں جی ان سے جو نا وہ پوچھتے ہیں کہ اپنے کوئی واقعات کوئی ایسا جو نا وہ میں بتائیں کہ جس سے آپ دیکھنے والے دوستوں کو بھی جو ابھی پوچھ رہے تھے کہ آپ سب بتا دیں کہ بھی ڈینکی لاغ رہی ہے کیوں کہ سب سے پہلے تو یہ جو نا بہت مشکل کام ہے اور ان لیگل بھی ہے تو جو پہنچ جاتے نا لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ خود پہنچ گئے ہیں اور ہمیں منع کر رہے ہیں تو آپ کو مطلب کتنا ٹائم لا گیا پاکستان سے یہاں آنے تک ہمیں تقریباً مجھے تو چار منتھ لگے ہیں اور علی بھائی کو تقریباً تین سال ہو گئے ہیں ترکی میں آئے ہوئے تو ابھی ہمیں ادھر پہنچے ہوئے پندرہ دن ہو چکے ہیں تو جس کی وجہ سے ہم خطرناک منظر دیکھ کے آتے ہیں تو تب ہی لوگ بولتے ہیں کہ اس طرف نہیں آؤ کیونکہ جب لوگ خود دیکھ لیتے ہیں خطرناک منظر تو تب بھی بولتے ہیں کہ ڈھنکی نہیں لگاؤ ڈھنکی نہیں لگاؤ صحیح ہو گیا تو علی بھائی آپ کو مطلب پاکستان سے یہاں نے تا کتنا دے ٹائم لا گیا جی آپ صاحب مجھے میں پہلے پاکستان سے جب چلا ہوں ترکی میں میں نے تین سال نکالے ہیں تین سال ترکی میں رہا ہوں بعد میں وہاں پہ تین سال فسی ہوئے تھے ہاں میں ادھر فسا ہوا تھا یعنی ایک صاحب سے ادھر پسند آگے تھی جگہ ادھر رہ گیا تھا سنیں ترکی جو ہے وہ بہت جو ہے نام وہ خوبصورت ہے یورپ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کیا یہ واقعی سچی بات ہے ہاں یہ حقیقت ہے کیونکہ ترکی بھی خوبصورت ہے آدھا یورپ گنا جاتا ہے اس کو بھی مطلب وہ کہتے ہیں کہ اپسان ڈاؤن جو ہیں وہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں نا اپسان ڈاؤن جو ہیں وہ وہاں پہ مطلب پہ پہاڑی علاقہ بھی اور سمندر بھی ہے اور ایسی بھی لگتا ہے کہ جیسے یورپ ہے کیا ایسا ہی ہے جی بلکل ایسا ہی ہے ایک قسم سے پورا یورپ ہے وہ ٹھیک ہے تو پاکستان سے آپ اٹلی پہنچ گیا تو کتنا خرچ آپ کا آگیا میرا بھی تقریباً بیس پچیس لاکھ آگیا ہے بیس پچیس لاکھ رپے آپ کا خرچ آگیا تو جو لوگ پاکستان میں آپ کو دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ جو ہے نا وہ فی میلز ہمیں دیکھتی ہیں وہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے ڈینکی لگانی ہے تو کیا جو پاکستان سے لوگ یہ شوق رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں صاحب بتانے والی بات یہ ہے نا کہ جس کے اندر حصلہ ہوتا ہے نا وہ آئے جاتا ہے ٹھیک ہے ایک تو انلیگل کام کام ہے ٹھیک ہے اوپر موت والا بھی اس میں بہت سارا جو آنا خطشہ رہتا ہے تو مرضی والی بات ہے جس نے آنا وہ آئے جس نے نہیں آنا وہ نہ آئے کیونکہ ہم نے کسی کو بولنا ہے نا کہ آپ نہیں آؤ اس سے بہتر ہے جو آنا چاہتا ہے جو نہیں آنا چاہتا وہ نہ آئے ویسے تو موت والی منظر ہے یہ بلکل موت ہے کہ اس میں بندہ جو نا وہ زندہ رہنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں جی بلکل ایسے یہ یعنی سو میسے اسی پرسنٹ موت کے چانس ہوتے ہیں تو علی بھائی آپ زنباز سے جو ہم وہ کافی دوست دیکھتے ہیں تو آپ آپ زنباز سے ہیں میں بھی آپ زنباز سے ہوں تو آپ کو اپنے گاؤں کا بندہ یہاں پر دیکھ کے کیسا لگ رہا ہے جی بہت اچھا لگ رہا ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ اپنے گاؤں کا ٹھیک ہے ایک لہذا خوشی ہوتی ہے جب اپنے گاؤں کا ملے تو اس سے گپ شپ کرنے کا اور بادشارت کرنے کا اور اس سے جب بندہ جا کے ملتا تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو علی بھائی تُسی یہ گلد اسو کے مطلب تُسی رستے سے بے چیز سے لائے ہو کنیا کو مشکلات اسی رستے بے کھینے کے جنہیں آلے تک تو انہوں یاد نے پہلی تو مشکلات ایسی کہ جدہ ترکیہ آیا سا نا نما نما اچھا ایک کاری ڈیپورٹ ہو گیا سا مثلا چھے مینے کیمپ کٹ کے ڈیپورٹ ہو گیا سا بڑی دوکھ ہویا سی اندھا وہ آلے تاک بھی ذہن اچھا کہ وہ دو میں نا پاکستان گیا اندھا تے انہوں کا دو اندھا مہت تے آگے کاغذ لیا کے چلیاں ہمیں گیا ہونا سی اچھا دیپورٹ تو سی کیوں ڈیپورٹ ہو گیا سی میں صاحب یونان جا رہا تھا تے وہ تو پھڑیا گیا سا تے چھے مینے پھر کیمپ پیچھ رہا ہوا چھے مینے دوبارے ڈیپورٹ ہو گیا سا تو نواز بھائی آپ اب زمبا سے یہاں تک پہنچے ہیں تو بائی ایر نہیں ہاں پا سکتے تھے جی بائی کی ٹرائی کی تھی لیکن بائی ایر کا کام نہیں بنا تو پھر یورپ آنے کا شوق تھا بہت زیادہ تو اس لیے پیرے ڈنکی لگا کے آگے تو علی بھائی آپ یہ بتائیں کہ سمندر کے اندر آپ نے کتنے دن تک سفر کیا جی حفظ بھائی ہم نے پانچ دن جو آنا لگاتار سمندر میں سفر کیا ہے رات دن ٹھیک ہے بہت مشکلات والا سفر تھا رات کو جب لہرہ دیکھتے تھے تو خوف بھی آتا تھا ایک اندر لیکن جب پتا تھا کہ اب بھی جانے ہی جانا ہے یہاں پھر موت آئے گی یہاں پھر پہنچ جائیں گے تو کہتے ہیں رستے میں شیپ خراب ہو جاتا ہے شیپ جو ہیں وہ لیبیا میں چلے جاتے ہیں چور پکڑ لیتے ہیں پولیس والے پکڑ لیتے ہیں تو یہ کیا حسین ہوتا ہے جی جی ہمارا جو شیپ تھا نا ہم اس میں جس شیپ میں ہم آیا تو ہمارا شیپ تین چار دفعہ خراب ہوا ہے ایک بار اٹلی کے جب پوائنٹ میں پوائنٹ کے اوپر پہنچ گیا تھا اس وقت خراب ہو گیا تھا تو وہ ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا مکینک تھا وہ جانتا تھا کام اس نے ٹھیک کیا تو اللہ کے رحم مکرم سے ہم ہی در پہنچ جائیں اچھا یہ مطلب جو کہتے ہیں جی شیپ میں زیادہ بندے ڈال دیتے ہیں تو یہ بات مطلب کی ساتھ سچ ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے جی یہ سو پرسنٹ سچ ہے وہ ٹھیک اسی طرح بات ہے کہ اگر شیپ میں تیس چالیس بندوں کی جگہ تو وہ سو ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جان کو بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے لیکن یہ لوگ نہیں سوچتے جو بھیجتے ہیں وہ اپنا جو ہے کاروبار رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ یہ نہیں چیز سوچتے کہ کسی کی جان کو خطرہ یا کوئی مسئلہ ہے وہ سو سو بندہ بھیج دیتے ہیں ڈال کر تو علی بھئی کہتے ہیں کہ بندہ پہلے جو ہے نا وہ پاکستان سے ترکی جائے وہاں پہ کما کے جو ہے بندہ جنان چلا جائے اور جنان میں کما کے اٹلی آ جائے کہ ایسا ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے نہیں نہیں یہ بلکل جو نہیں ہو سکتا کیونکہ صاحب ترکی میں بندہ رہا کر صرف اپنا خرچہ چلا سکتا ہے ٹھیک ہے پیچھے نہیں بھیج سکتا ہے نا یہ اپنا پیچھے تو بنا بھی بھیجے پھر اپنا نہیں جو ہے نا نظام نہیں بنا سکتا ہے پورا ٹھیک ہے اس سے بہتر ہے یعنی کہ اپنا بندہ بنا کر نہیں آ سکتا ہے ادھر ہے صحیح ہو گیا مطلب وہاں پہ اتنی تنخواہ نہیں ہے یہاں سیلری نہیں ہے جس پہ بندہ اپنا گزارہ کر لے گھر کا قرآن بھی دینا ہوتا ہے پھر وہاں پہ کپڑے بھی لینے ہوتے ہیں آپ کے کیا خیال ہے جی اس بارے میں جو کہتے ہیں یہ ترکی میں رہا کے کما کے بندہ جی یہ تو سرسر جھوٹ ہے کہ ترکی میں بندہ رہ کے جو ہے وہ پیسے کمائے یونان میں آئے اگر یہ ہو بھی جائے تو یہ تقریباً کافی ٹائم لگ جاتا ہے ادھر پہنچے پہنچے ٹھیک ہے تو اتنی دیر میں بندے کے جو لائف ہے وہ کافی زیادہ پیچھے چلے جاتی ہے تو اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ بندہ جتنی جلدی ہو سکے وہ ادھر پہنچے ٹھیک ہے یہ کام کما کے جو ہے یہ نہیں ہو سکتا نہیں مطلب کہ ابھی یہ ویڈیو تو بنانے کا مقصد مارا یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈینکی لگا بتانی ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ موت کے جو ہے نا وہ برقس ہی ہے اور ہم یہ ہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ اس رستے پہ نہ آئیں تو لوگ یہ کہتے ہیں جی خود تو پہنچ گئے ہوں ہمیں کیوں روک رہے ہیں تو ہماری ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ناظرین ہوتا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں وہ کس پریشانی سے گزرے ہیں اور ان کے ساتھ کون کون سے مشکلات آئی ہیں تو یہ والی ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں تو آپ نے کومنٹس میں اگر آپ کے سوال ہیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے پاس ہی ابھی یہاں پہ ہمارے گار میں ان کے ٹرانسفر ہوا ہے تو ان کے ساتھ ویڈیوز بغیرہ ہمیں بناؤں گا اور آپ کو جو جو آپ کے سوالات ہوں گے جو آپ کے جو ہے نا وہ اپنے کومنٹس میں آپ نے بتا دینے ہیں تو ان کے جو آپ انشاءاللہ ضرور ہم آپ کو دیں گے تو باقی آپ کو کوئی ایسا واقعہ جو ڈینکی میں جناب ابھی تک آپ کو نہیں بولا جی ڈینکی میں یہی واقعہ تھا کہ کارگو شپ سے ہمارا شپ ٹکرایا تھا تو ایک دفعہ جو ہے نا موت دیکھی تھی شپ والا بھی بول رہا تھا کہ اگر زیادہ ٹکرا ہو جاتا تو شپ کے جو تھا نا پانی چلا جانا تھا شپ میں تو وہ سب سے زیادہ خطرناک منظر تھا وہ کس جگہ پہ یہ یونان کے پانی میں تھا یونان کا کوئی جزیرہ تھا اس کے ساتھ یہ مسئلہ بنا تھا تو کیوں وہ ڈریور سو گیا تھا ڈریور نہیں تھا لائٹ شپ جب آتا ہے ترکی سے تو شپ پہ اوپر لائٹ نہیں لگی ہوتی ٹھیک ہے تو رات کا ٹائم تھا تو دوسرے شپ کے بڑے کے بھی لائٹ آف تھی تو جس کے وجہ سے آپس میں ٹکرا ہوا اور بہت ہی خطرناک منظر تھا تو پھر جو کشتی میں دوسرے لوگ تھے وہ ان کی کیا قیفیت ہو گیا سب بھی بس اللہ کو یاد کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ ہم پہنچ جائیں خیر خریے سے لیکن وہ جو منظر تھا خطرناک منظر تھا اور شپ والا بھی کہہ رہا تھا جو شپ چلا رہا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے رکھا ہے تو جس کی وجہ سے ہم یہاں جو ہے نا کوئی نقصان نہیں ہوا شپ میں پانی نہیں ورنہ کہتے ہیں کہ اگر شپ ٹکرائے تو بچنا بہت مشکل ہے یہ بس ہماری ماں بہنے کی دعاوں سے جو خراب نہیں ٹھا ہوا صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا تو اپنے رستے میں کوئی ویڈیو بغیرہ نہیں بنائی تھی جی بنائی ہے کچھ اس کا موبائل میں گیا ہے میرے پاس تو موبائل میرا پیچھے رہا گیا تھا اس کا موبائل میں کچھ بنی گیا ویڈیو دوڑ رہا تھے تو ان کا اگلہ کیا پیچھے رہا گیا میرا پیچھے رہا گیا تو آپ کی پاکستان سے یہاں تک کے سفر میں وہ ڈپورٹ ہونے کے علاوہ اور کوئی ایسا واقعہ جو آپ فار ایور نہیں بول سکتے ہاں یہ ہی ہے جو شیپ ٹک رہا تھا ہمارا سمندر میں تو تب آپ کی کیا کیفیت تھی حافظ صاحب سبھی کلمہ پڑھ رہے تھے ہم بھی کلمہ پڑھ رہے مطلب آپ تب کیا کر رہے تھے جب وہ شیپ ٹک رہا آپ وہاں سے تھوڑی سنا ہے جی میں تقریباً سو رہا تھا اس وقت آنکھ لگی اس وقت تو جو انا آنکھ لگی تھی جب شیپ ٹک رہا دیکھا ہے کہ شیپ بڑا کارگو ساتھ میں سے گزر رہا ہے ٹک رہا ہم نے تو اس وقت سوچا کہ شاید شیپ کو ہمارے کو کوئی مسئلہ بان گیا لیکن جب پائلیٹ نے وہ سٹارٹ کیا نا آگے چلایا اس کو تو پھر ہمیں پتا چلا کہ شیپ تو صحیح سلامت ہے ہم بھی صحیح سلامت ہیں لیکن بعد میں انہوں نے بتایا اس کے کتنے دن بعد پہنچے اس کے تین دن بعد پہنچے تو جو لوگ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینے چاہیں گے کہ یہ جو سفر ہے اس میں کتنی مشکلات ہیں ان کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے حفظ صاحب ہم نے تو یہ جو انا منظر دیکھ لیا اب سارا ہم نے تو یہ بولنا کہ کوئی بھی ادھر نہیں آئے کیونکہ ہم نے موت دیکھی آر دن ہم نے دس دس دفعہ موت دیکھی ہے ٹھیک ہے ہم نے تو یہ کہنا ہے کہ کوئی بندہ بھی ادھر نہیں آئے لیکن ہر بندے کی جو انا اپنی مرضی ہوتی ہے جب ہم کسی کو بولیں گے کہ ادھر نہیں آؤ نہیں آؤ وہ بولیں گے خود پہنچ گئے ہمیں مشورہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہر بندے کا جو انا اپنا موڑ ہوتا ہے اپنے موڑ کے حساب سے بندہ چلتا ہے ٹھیک ہے جس کی مرضی ہے وہ آ جائے جس کی نہیت وہ نہیں ہے جو نہیں آئے گا اس کے لئے بہتر ہے کہ نہیں آئے صحیح ہوگی چلیں جی ناظرین یہ آج کی ماری ویڈیو تھی اور امید ہے کہ آپ کو یہ ولاق پسند آیا ہوگا اور اس میں کچھ ہم نے باتیں کی ہیں تو باقی انشاءاللہ ڈیٹیل سے اگر آپ نے کومنٹ میں پوچھا تو میں علی بھائی جو منڈی باولدین سے ہیں تو نواز بھائی ہیں وہ آپ زمباز سے ہیں تو ان کے سٹوری جو ہے وہ چینل پر لگاؤں گا تو آپ نے کومنٹ میں اپنی رائے کا ازار ضرور کرنا ہے اور اپنے سوال ضرور پوچھنے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تابتہ کے لیے مجھے اور علی بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ